سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہے کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات طبی معلومات آسان زبان میں پیش کرنے کے لیے اور مضامین پیش کرنے کے لیے تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے اور آپ بیماری سے بچ سکے مضامین آپ کی زمانت کے لیے پیش کرتی ہے عالمی ادارہ صحت کے جانب سے ہر سال دنیا بھر میں ٢ونٹیت اکتوبر کو عالمی یوں میں آسٹیو پروسس ورلڈ آسٹیو پروسس ڈے منائے جاتا ہے جس کا مقصد ہڈیوں کے بربرے پن سے مطالق معلومات کی فراہمی دیگر صحت کے آیام کے اترہاں ہر سال عالمی آسٹیو پروسس کیوی تھیمز یا سلوگنز تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس سال کا تھیم جو ہے وہ ہے سٹرونگ بیکپونڈ فار بیٹر لائف یعنی کہ آپ کی جو بیکپونڈ ہے یا ریڈ کی ہڈی ہے وہ اگر مضبوط ہوگی تو آپ کی صحت بہتر رہی گی بلاشبہ جسم میں ریڈ کی ہڈی کا مقام ریڈ کی ہڈی ہی کا ہے اس لیے اس کی صحت مندی کا خیال نہ رکھنا پورے جسم کو مختلف بیماریوں کی آماجگاہ بنانے کی متعدہ ردف ہے روان برس عالمی ادارے صحت نے مسکرہ تھیم کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ صرف مریض ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی آسٹیو پروسس کی وجوہ ہڈیوں کی مضبوطی اور احتیاطی تدابیر سے متعلق بنیادی معلومات ہونی چاہیے اس وقت ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آسٹیو پروسس کی معلومات ہر فرد کو ہونی چاہیے کیونکہ اگر پورے خاندان کے جو لائف اسٹائل ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اگر گھر کے کھانے پینے کے جو طریقہ کار ہیں جو کھانے بنائے جاتے ہیں ان کو خیال رکھا جائے گروسری کے بارے میں معلومات رکھی جائیں کہ گروسری لیتے وقت ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جائیں جو آپ کی صحت اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کر سکیں جو گروسری کے آئیٹمز ہیں تو آپ کی لائف اسٹائل جو ہے وہ بہتر ہوگی کیونکہ آسٹیو پروسس ہڈیوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہڈیوں کا حجم کم اور ساخت میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آسٹیو پروسس کے عارضے میں مریضی کے جسم کی ہڈیاں بتدریج کمزور اور نازک ہو جاتی ہیں نئے سڈیوں کی نمکیات جس میں ہڈیوں کا مواد پنمرو بھی کہا جاتا ہے کم ہونے لگتا ہے اور اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ معمولی سی چوٹ لگنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں بعض مریضوں کی ہڈیاں پر ذرا سا بھی بوجھ بڑھ جائے تو وہ فوری فریکچر کا شکار ہو جاتی ہیں اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ معلومات پوری فیملی کو بتائیں پوری فیملی جو ہے ان معلومات کو حاصل کریں اور پورے گھر کا لائف اسٹائل ایسا ہونے چاہیے جو کہ پورے گھر کے افراد خانہ کی ہڈیوں اور ان کی صحت کا زامن ہوں اس لئے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ کر اور آگائی حاصل کر کے اپنے لائف اسٹائل کو اپنے طریقہ کار زندگی کو بہتر رکھیں تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں اور آپ اس بیماریوں سے آپ کی فیملی آسٹیپورسس کی بیماری سے محفوظ رہ سکے